اوضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بائیوں اور بینوں اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان مرادل شاہ میں اپنے پروگرام میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں پروگرام دیکھنے کا سسکرائب کرنے کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آجم بنائیں گے چکن لذیذ یہ چکن ہے تقریبا ایک کلو اور یہ اس کے باقی مسائلے یہ ثابت مسائلے کائلی لیچی ثابت زیرہ لانگ ثابت دنیا کائلی میرچی بادیاں کا پول ڈال چینے آلدی پورڈر میرچی پورڈر گرم مسائلہ دنیا پورڈر ٹماٹر کا پیس دائی پیاس کا پیس لسند رکھ نمک ان سب مسائلوں کو ملاتے ہیں اور چکن لذیذ بناتے ہیں دیکھاتے ہیں آپ پانی اپنے رکھا ہوتا گرم ہو گیا دویں گے چکن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو دویں گے دو سے تین منٹ رکھ یہ جو الحمدللہ چکن صاف ہو گیا نکالتے ہیں بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کلر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سفید گرم پانی سے دویا کریں اس میں خون ہوتا ہے سمیل ہوتی ہے اور باقی جو جراسیم ہوتے ہیں وہ سب کے سب گرم پانی کے ساتھ دل جاتے ہیں یہ جو الحمدللہ چکن صاف ہو گیا نکال دیا ابھی دویں گے تازہ پانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آپ کلر دیکھیں دویا کریں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بیماری سے بچائے کریں شکریہ یہ پانی دیکھیں ابھی چکن کو مسالے لگائیں گے پہلے مسالے بناتے ہیں دائی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا چمچ ہلدی پوڑر آدھا چمچ مرچی پوڑر دنیا پوڑر آدھا چمچ لسنا درک نمک آدھا چمچ ملاتے ہیں چکن کو لگائیں گے مسالے الحمدللہ مسالہ بن گیا چکن ڈالیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے لگائیں گے چکن کے in ملاتے ہیں الحمدللہ چکن کو مسائلہ لگ گیا اب اس کو رکھیں گے ایک گھنٹہ اور ایک گھنٹہ بعد اس کو پکائیں گے دکھائیں گے آپ کو یہ اپنی گیرہ کا ہوتا گرم ہو گیا ڈالتے پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو پکائیں گے الحمدللہ پیاز پک گیا ڈالتے لسن ادرا کپیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر ڈالتے لسن ادرا کپیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی ساتھ میں پکائیں گے کھڑے مسائلے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پکائیں گے ساتھ میں کماڈر ہمارے پک گے ڈالتے چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گھنٹا پہلے ہم نے مسائلے لگا کے رکھو تھا ملاتے ساتھ میں پانی ڈالیں گے جس میں ہم نے چکن کو مسائلے لگایا ہوتا یہ اس کا کانگاہ لے ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے تھوڑا سا کم کریں گے پندرہ منٹ کے لئے ڈکن رکھیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد دکھائیں گے آپ کو یہ پندرہ منٹ پہلے ہم نے ڈکن رکھا ہوتا ہٹا کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاتے ہیں ماشاءاللہ پانی سوپنے والا ٹیمپریڈال دیں گرم مسائلہ آدھے چمچ سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا ڈال دیں ملائیں گے پھولو کم کریں گے پانچ منٹ اس کو دم پہ رکھیں گے اور پانچ منٹ کے بعد ڈیش آؤٹ کریں گے یہ جی پانچ منٹ پہلے ہم نے چکن لذیذ کو دم پہ رکھا ہوا تھا چولے بند کریں گے ڈکن اٹھا کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ برکہ الحمدللہ چکن بن گے آپ دیکھیں ڈال دیں پلیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھرپ ٹماٹر کیرہ اور رکھیں گے ٹماٹر روالہ پھول الحمدللہ چکن لذیذ بن گیا آپ بھی بنیں اسی طریقے سے ایسے ہی مسالوں میں انشاءاللہ آپ کا چکن لذیذ لا جواب ہوگا اللہ آپ کا نصیب کرے پروگرام دیکھنے کا شکریہ ہمارے پروگرام کا ٹیم یہی تک تھا ابھی ہم آپ سے چاہیں گی اجازت اپنا خیار رکھے اپنے پڑوس کا خیار رکھے اپنے بذرگوں اور بچوں کا خیار رکھے اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ